ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں انفروٹینمنٹ پارک میں خواتین و حضرات آج پیش خدمت ہیں اطاالحق قاسمی کی کتاب غیر ملکی سیاہ کا سفر نامان لاہور سے دو مختصر اکتباسات پہلے ہم ذکر کریں گے دلہا کے ساتھ ہنسی مزاک وہ کہتے ہیں لاہور میں جس شادی میں شرکت کا مجھے تفاق ہوا تھا اس میں ایک رسم میں نے یہ بھی دیکھی کہ شادی کے اگلے روز جب دلہا اپنی دلہن کو اس کے والدین کی گھر لے کر جاتا ہے تو دلہا کی سالیاں اس کے ساتھ بہت ہنسی مزاک کرتی ہیں مثلا وہ بغیر فوم کے پلنگ پر صرف چادر بچھا کر دلہے کو اس پر بیٹھنے کے لیے کہتی ہیں اور دلہا لاعلمی کی بنا پر بیٹھ جاتا ہے میرے دوست کے ساتھ بھی مزاک کیا گیا تھا اور کل مجھے اس کا خط موصول ہوا ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ وہ ابھی تک ہسپتال میں ہی ہے ایک اور جگہ وہ بات کرتے ہیں جوتی چرانے کی رسم عطا اللہ قاسمی کہتے ہیں اس موقع پر دلہا کی سالیاں اپنے برادر ان لوگ کو جوتیاں اتار کر بیٹھنے پر زور دیتی ہیں چنانچہ جب وہ جوتیاں اتارتا ہے تو موقع پا کر یہ سالیاں جوتی غائب کر دیتی ہیں بعد میں اس کی جوتی کی واپسی کے لیے دلہا کو مو مانگی رقم ادا کرنی پڑتی ہے مجھے بتایا گیا کہ جوتی چرانے کی یہ رسم شادی بیعہ کے علاوہ ہر جمعہ کو مسجدوں کے باہر بھی ادا کی جاتی ہے اور یہ رسم سالیاں ادا نہیں کرتی ہیں ممکن ہے کہ یہ رسم سالے ادا کرتے ہوں تاہم میں نے اس زمن میں کوئی تحقیق نہیں کی ہے بہت شکریہ آپ کا آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور اپنے گروپس میں شیئر کیجئے بہت شکریہ